ہلو ڈیر سٹوڈنٹس کیا حال چالے میں ہوں آپ کا ٹیچر امجد اور میں آپ کو جو ہے پڑھاؤں گا الیکٹرکل ڈرائنگ الیکٹرکل ڈرائنگ میں جیسا کہ ہم نے پہلے سیمبلز کے بارے میں سیکھ لیا الیکٹرکل سیمبلز کیسے ہیں یا اسیسریز جو بھی ہماری استعمالات ہیں تو بچوں آج ہم جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اور سکھیں گے ہم اینگلز کے بارے میں ہمارے پاس کتنی قسم کے اینگلز ہیں آپ نے ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی جو ڈرائنگ کے شیٹ ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہے یہ اینگل جو ہے وہ بنانے ہیں نیٹ انڈ کلین اور کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اسی طرح جیسے آپ بلاؤگ ڈائگرام بناتے ہیں پہلے آپ سب سے پہلے فسٹ آف آل اپنی بلاؤگ ڈائگرام وہ بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو ٹائٹل ہے کہ شیٹ نمبر آپ نے دینا ہو اور جو ٹائٹل ہے اسی طرح جیسے آپ اپنا نام لکھتے ہیں اپنے ٹیچر کا نام لکھتے ہیں جس اڈیٹ کو آپ یہ شیٹ بنان رہے ہیں وہ اپنے اس کے اوپر اڈیٹ mention کرنی ہے اور کیا کرنا ہے پھر آپ نے جو آپ اوپر جاب بنا رہے ہیں جو آپ اس کے اوپر ڈرائنگ تیار کر رہے ہیں آپ نے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ mention کرنی ہے کہ آپ کا ٹائٹل کیا ہے تو ٹائٹل آج کا ہمارا جو یہ ہے کہ ٹائپ آف اینگل ٹائپ آف اینگل میں ہم آج اس لیکچر میں ہم چار قسم کے جو اینگل ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور آپ نے سائنمنٹ کے طور پر کیا کرنا ان کو گھر سے اچھے ساتھ ستھرہ نیٹن کلین ان کو بنا کے اپنی فائل میں جو ہے وہ لگانا ہے اور جب آپ کو ٹائم دیا گیا ہے آٹھ سے دس کا اس میں آپ نے جو ویڈیو ہے اپنی تصویر جو ہے سائنمنٹ کو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے سینڈ کر دینی ہے تو جیسے ہی آپ اپنی ویڈیو سوری تصویر جو سینڈ کر دیں گے تو پھر آپ کی کیا ہوگی آپ اس میں آپ کے سائنمنٹ جو ہے اس لیکچر میں آپ پریزنٹ جو ہے بہت سبر کیے جائیں گے تو بچوں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ٹائپ آف اینگلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ ٹائپ آف اینگلز ٹائپ آف اینگلز میں ہم چار قسم کے جو اینگل ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا ساتھ سکھیں گے بہت ایزی ہیں آپ ان کو اپنی شیٹ کو جو ہے کیا کریں اس کو چاریسوں میں تقسیم کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ادھر تھوڑا سا بناغتا ہوں آپ اپنی شیٹ کو اس طرح نظر آ رہا ہو آپ کو تو سوری لگتا ہے تھوڑا سا میں دور ہو گیا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بلکل آپ جیسے کہ آپ نے چار آپ کو نظر آ رہے ہیں اینگل آپ نے یہ اینگل بنانے ہیں اور اپنے شیٹ کو جو ہے ٹھیک ہے اپنے شیٹ کو چار حصوں میں آپ تقسیم کریں گے آپ اپنے جو اپنے بلک ڈیاغرم بنانی ہے اس کے بعد وہ بنا لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی شیٹ کے جو اپنے لائنز لگائی ہوئی ہیں پانچ میلی میٹر داس میلی میٹر کی چھوڑ کے تو اس کے اندر جو ہے لائن آپ نے لگا لینے ٹھیک ہے اور اس کو اپنے چار حصوں میں تقسیم کر لینا ٹھیک ہے ایسی تو پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ اس میں اپنے اینگل جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ فرسٹ پہ جو ہے کیوٹ اینگل یا آپ سٹیک اینگل بنا رہے ہیں یا کون سٹیٹ اینگل بنا رہے ہیں تو اسی طرح بچ ہو اپنے چاروں کے چاروں اینگل جو ہیں وہ اپنے نیٹ اینڈ کلین اپنی جو آپ کے شیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے بنانے ہیں اپنے جو آپ کا سمان ہے جو بھی الیکٹیکل ڈرائنگ کا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے جیسے ہمارے پاس درائنگ شیٹ ہے یہ فور پپر جیسے آپ بنا رہے ہیں پہلے اس کے بعد ہمارے پاس سیٹ سکیر جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ٹی سکیر ہونا چاہیے آپ کے پاس پینسلز اور ریز اور شاپ اور جیسے آپ کو پہلے ہی سمان ہم نے نوٹ کروا دیا گیا ہے کہ وہ تمام لیکٹیکل ڈرائنگ کا سمان آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ کا جو بھی لیکچر ہو تو آپ اپنے اس تمام اکوکمنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے شیٹ کو نیٹ ڈ کلین بنا سکتے ہیں تو بچھو سب سے پہلے آپ نے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ رائٹ اینگل رائٹ اینگل وہ ایسا اینگل جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹریٹ جو ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا جسے ہم نووے ڈگری کا بھی زاویہ کہتے ہیں تو جو نووے ڈگری کا زاویہ اس کو ہم رائٹ اینگل کہتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح ڈزائن کریں گے آپ بنائیں گے اپنی کاپی کے اوپر اپنی شیٹ کے اوپر ڈزا کریں گے اس کو ٹھیک ہے اکیوٹ اینگل رائٹ اینگل کے بعد آتا ہے اکیوٹ اینگل کیا ہے بچھو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی نووے ڈگری سے نووے کے اینگل سے زاویہ سے کم ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں میں اس میں جو اینگل ہے وہ مینشن نہیں کی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کا پنتالیس کا ہو ستر کا ہو ایٹی یا جیسے کہ اسی کا ہو یا پنتالیس یا اس سے چھوٹا مطلب کہ جو بھی آپ کا نائنٹین سے نووے سے کم ہوگا آپ نے اس کو کیا کہنا یا اس کا کیا نام ہے آپ اس کو جو ہماری جمہیٹری ہے اس بان میں اس کو کہتے ہیں اکیوٹ اینگل جو آپ نے یاد رکھنا ہے منانا بھی ہے اس کے بعد ہے آپسٹک اینگل ٹھیک ہے ہے بچوں آپسٹک اینگل ایسا اینگل ہے جو کہ یہ تو ہمارا تھا جو نائنٹین سے کم تھا لیکن جو ہمارا آپسٹک اینگل ہے وہ ہے ہمارا جو نوے سے نائنٹین ڈگری سے آگے ہو تو نوے سے آگے کیا ہو سکتا ہے ہنڈرڈ ہو سکتا ہے وان ٹین ہو سکتا ہے وان ٹونٹی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس اس اینگل کو ہم کیا کہتے ہیں آپسٹک اینگل یہ اپنے بنانا ہے اپنے شیٹ کے اوپر اس کے بعد نمبر فور پہ جو ہمارے پاس ہے وہ سٹیٹ اینگل سٹیٹ اینگل ایسا اینگل ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وان ٹین تک ایک سو اسی تک 0 سے سٹارٹ ہو کر ایک سو اسی تک جو اینگل بنے گا ہمارے اوپر شیٹ کے اوپر جو ہم بنائیں گے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹ اینگل بلکل ایک سیدھی لائن میں جو ہوتا ہے اس کو سٹیٹ اینگل کہتے ہیں سٹیٹ اینگل پھر بتا دوں 0 سے 180 تک ایک سو اسی کے جو اینگل ہوگا اس کو ہم سٹیٹ اینگل کہتے ہیں تو یہ تھا بچو آپ کا چھوڑا سا لیکچر آپ کو امید ہے آج کے لیکچر کے سمجھ آگئی ہے پھر بھی اگر کسی کو کوئی کنفیون ہوئی تو آپ نے ضرور ضرور پوچھنا ہے آپ اپنے جو بھی سوال ہو آپ گروپ میں کیا کریں جب آپ سوال کریں گے تو آپ کے جو کنسیپٹ ہے وہ کلیر ہوں گے اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ شاید اس کو یہاں تو بہت اچھے تھی کیسے سمجھ گئے ہیں یہاں پھر آپ کے اوپر سے ہی گزر گئی ہے تو بچو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھی طرح ڈرائنگ جو تیار کرنی ہے اور کچھ بچے میں نے شیٹیں چیک کی ہیں آپ کی اور بلکل جو وہ غیر ذمہداری کا مزہرہ کرتے ہیں اپنی شیٹ تو جیسے براہ نام جو ہے وہ ایسے بنا دیتے ہیں تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ مکنو لا دینا وہ آپ ایسی بات نہ کیا کریں آپ اپنی جو سائنمنٹس کو نیٹ ڈکلین بنائیں ٹھیک ہے اس کے نمبر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی جو سائنمنٹ ہے جو لیکٹکل ڈرائنگ کی ہے یا وائرنگ کی ہے یا دوسرے سبجیکٹس کے جتنے بھی لیکچر ہیں تو آپ ان کی سائنمنٹ نیٹ ڈکلین بنایا کریں ٹائم لین کو سینڈ کیا کریں تو پھر آپ کی جو ڈکلین بنایا کریں ٹھیک ہے تو امید ہے آج کے لیکچر کے آج کو سمجھ آگئی ہے آپ سب کا بہت شکریہ خدا حافظ